ہیلو گائز ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں کلائے کی کون آئس کریم تو پہلے تو میں نے کلائے لیے اورنج کلر کی اور اسے روٹی کی طرح بیل لیا ہے گول گول اور پھر اس پر میں نے سکیل کی تھوڑھ لائنس دے دیئے جیسے ورٹیکل اور ہوریزنٹل جیسے آئس کریم میں ہوتی ہیں اور پھر میں نے اس کو کون کی شیپ دیئے دیئے تو ہماری کون تھوڑی صحیح نہیں بنی تھی تو ہمیں نے سیزر کی ہیٹ سے اسے تھوڑا سا کار دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر پنک کلر کا کلائے بول لیا ہے اسے ہم نے آئس کریم کی کون میں ڈال لیا ہے اسے ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پر ییلو کلر کی کلائے لیا ہے اور اس کلائے کو روٹی کی طرح گول بنا دیا گول بنا دنے کے بعد ہم نے اس کلائے کے سایڈ سے تھوڑے سوڑے سے کونیں نکال لیا ہیں اور وہ دیکھنے میں بلکل ہی سٹار کی طرح لگ گئی ہے اب میں ہم اس کے آئس کریم کے اوپر لگائیں گے اور ہم اسے اچھی طرح سے پریس کر دیں گے جیسے کہ آئس کریم کون بن جائے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک اور ریڈ کلر کی کلائے لیا اور اسے بلکل ہی ایک سٹریٹ لائن میں بنا دیا ہے وہ لائن بنا کے بعد ہم نے تھوڑی سی وائٹ کلائے لیا اور اسے گوڑ گوڑ لپیڑ لیا ہے وہ لپیڑنے کے بعد ہم نے ایسے اور دو بنائے ہیں اور اسے آئس کریم کے اوپر لگا دیا ہے جیسے ریڈ آئس کریم پر چوکلیٹ بالز لگے ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک اور بلو کلر کی کلائے لیا اور اسے اسٹک کی طرح بنا لیا ہے اور اسے آئس کریم کے اوپر لگا دیا ہے اور بلکل اسی طرح سے لگا ہے جیسے کہ چوکلیٹ اسٹک لگا جاتی ہے تو یہ بن گئے ہیں میری کلائے آئس کریم کٹنی دلیشز لگے ہیں میرا تو مند کہہ رہا ہے میں اسے کھا ہی لوں پر کھا نہیں سکتے ریل نہیں ایک لائک بنی ہے تو آپ کو یہ اسٹک کیسے لگے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں